اس سیشن میں ہم شارٹ آنسر یا کمپلیشن ٹائپ کویسٹنز کے مختلف استعمال جو ہیں وہ دیکھیں گے استعمال سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم یہ سکھنے کوشش کریں گے کہ ان کو کس طرح کی صورتحال میں اس طرح کے سوالات ہمیں اپنے ٹیسٹوں میں شامل کرنے چاہیے شارٹ آنسر ٹیسٹ آئیٹم جو ہوتے ہیں عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں جو لور آرڈر لرننگ ہے اس کو میر کرنے کے لئے استعمال کرنے چاہیے لور آرڈر لرننگ سے ہماری مراد ہے جب آپ سٹوڈنٹ کا کسی چیز کے بارے میں نالج چیک کرنا چاہتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ چیک کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان کی ایبیلیٹی ٹو اپلائے چیک کرنا چاہتے ہیں بلکہ ایبیلیٹی ٹو اپلائے جو ہے یہ بھی عمومی طور پر ہائر آرڈر لرننگ کا حصہ سمجھے جاتی ہے سو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ میموری چیک کرنے کے لئے نالج چیک کرنے کے لئے یا انڈرسٹینڈنگ چیک کرنے کے استعمال کر جاتے ہیں لیکن یہ آئیٹم ٹائپ ان لور آرڈر لرننگ تک ہمیشہ محدود نہیں ہوتی یعنی یہ بلکل کوئی قطعی بات نہیں ہے کہ آپ ان فارمیٹ میں ہائر آرڈر لرننگ کے قویشنز نہیں بنا سکتے آپ اس کے ذریعے سے اپلیکیشن چیک کرنے کے سوالات بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایسے سوالات عمومی طور پر کم بنتے ہیں اس فارمیٹ کے اندر سو ہمیں عمومی طور پر یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو لور آرڈر لرننگ کو میئر کرنا ہو تھوڑے وقت میں زیادہ نالج کو چیک کرنا ہو تو یہ جو شارٹ آنسر یا کمپلیشن ٹائپ آئیٹم ہے یہ ایک بہتر چوائس ہو سکتی ہے اب دیکھئے جیسے کہ آپ کے سامنے یہ سمپل مثالیں دی گئی ہیں اور یہ انٹرپیٹیشن آف ڈیٹا سے متعلق ایکسامپلز ہیں یعنی یہ سوالات ہم ڈیٹا کو انٹرپیٹیشن کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ارجنٹینہ ایک ملک کا نام ہے آپ نے انگریزی کا سوال ہے اس میں پوچھا یہ گیا ہے کہ اس لفظ میں کتنے سوال پائے جاتے ہیں اسی طرح اگلا سوال اگر آپ دیکھیں جو ہنسہ چھ ہے اس کی پلیس ویلیو کیا ہے یہ آپ سے پوچھا گیا یہ بھی ڈیٹا کو انٹرپیٹ کرنے کا بہت ہی سمپل فارم ہے انٹرپیٹیشن کی لیکن انٹرپیٹیشن آف ڈیٹا کا قویشن ہے اسی طرح سے دیکھیں کوئی کس سمت میں چلے اگر یعنی پہلے وہ نورتھ ویسٹ میں جا رہا تھا اگر وہ وہاں سے ون ایٹی ڈگری پہ ٹرن لے لے تو اب اس کی سمت کونسی ہو جائے گی یہ بھی سمپل میموریزیشن کا سوال نہیں ہے بلکہ ایک سمپل فارم ہے ڈیٹا کو انٹرپیٹ کرنے کی سو اس نوعیت کے سوال ان تمام سوالوں کے جواب اگر دیکھیں آپ تو ایک ہنسے کی شکل میں ہیں یا ایک لفظ کی شکل میں ہیں لیکن یہ ایک لفظ دیکھنے کے لیے بچے کو ذہن میں کیلکولیشن کرنی ہے اور ان کیلکولیشن کا جواب جو ہے اب یہ کیلکولیشن اتنی کمپلیکس نہیں ہونی چاہیے جو منٹلی ورک کاؤٹ نہ کی جا سکتی ہوں یعنی ایسا سوال میں بڑے اس میں بنائے جا سکتے ہیں اور وہ ان دیکھا گیا ہے کہ ٹیسٹوں میں ہوتے بھی ہیں جس میں بچے کے پاس آپ کیلکولیشن کرنے کا وقت تو نہیں دیتے اس نے منٹلی ان چیزوں کو سالو کرنا ہوتا ہے لیکن وہ چیزیں اتنی کمپلیکس ہم دے دیتے ہیں کہ وہ منٹلی ورک آٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور دیئے گئے وقت میں اس کا جواب ٹھیک نکالنا بغیر اس کی کیلکولیشن کے مشکل ہوتا ہے سو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی ہم ان میں سے کوئی بھی فارمیٹ آف آئٹم استعمال کریں کمپلیشن ٹائپ آئٹم یا شورٹ آنسر تو جو ہم اس میں سوال بنائے اس کے اندر انوالو کیلکولیشنز یا پروسس آف تھنکنگ جو ہے پیچھے وہ سمپل رکھنا چاہیے تاکہ دیئے گئے وقت میں منٹل کیلکولیشنز کرنے کے ساتھ وہ سوال کا جواب دیا جا سکے اب اس میں اگر آپ دیکھئے تو ارجنٹینہ لفظ میں چار سی لیبلز ہیں چھے سو کا مطلب چھے کے ہنسے کا مطلب ہے کہ یہ سکس ہنڈرڈ کو ریپیزنٹ کرتا ہے اس کی پلیس ویلیو سو ہے چھے سو بن گی چھے ہونے کی وجہ سے اور وان ایٹی ڈگری پہ اگر وہ ٹرن کرے نورتھ ویسٹ سے وان ایٹی ڈگری لیں تو یہ ساؤتھ ایسٹ بنتی ہے اس کی اس کے لیے ڈیریکشنز کی سینس ہونا اور اینگلز کی سینس ہونا ضروری تھا سو اس نوعیت کے سوال جو کہ سمپل میموریزیشن نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے چیز کی انڈرسٹیننگ اور بہت ہی لیمیٹڈ حد تک اس کی اپلیکیشن بھی اس کو کہا جا سکتا ہے سو اس طرح کے سوال بنائے جا سکتے ہیں زیادہ کمپلیکس کوئسنز جیسے میں نے پہلے ابھی آپ سے کہا کہ انٹرپرٹیشن آف ڈیٹا سے ریلیٹیڈ زیادہ کمپلیکس سوالات بھی اس کے ذریعے سے پوچھے جا سکتے ہیں لیکن ان کو پوچھتے وقت اس بات کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے کہ ایسا کرنے سے کیا ایسی کیلکولیشنز تو بچے کو نہیں کرنی پڑ جائیں گی جن کا منٹلی کرنا مشکل ہو یا آپ کا مقصد اس سوال کے ذریعے سے منٹل میتھمیٹکس کی ایبیلیٹی کو چیک کرنا نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ منٹل میتھمیٹکس اس میں انوال ہو جائے کہ بچے کے لئے جواب دینا مشکل ہو جائے اس کے جو آسان صورتیں ہو سکتے ہیں اس میں آپ ایک ڈائیگرام دے سکتے ہیں کوئی چارٹ دے سکتے ہیں گرافز بنا سکتے ہیں پکٹوریل ڈیٹا دے سکتے ہیں اور پھر اس ڈیٹا سے متعلق آپ کسی طرح کی انٹرپرٹیشن سوڈنٹ سے پوچھ سکتے ہیں سو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا کمپلیکس لرننگ آؤٹکمز کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے اندر زیادہ جو باتیں میں نے بھی آپ سے بتائیں ان کا تعلق میتھمیٹکس اور سائنس کے ساتھ ہوتا ہے یعنی باقی سبجیکٹس میں مثلا ہسٹری ہے لینگویج ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر اتنے کمپلیکس قویسٹن جو انٹرپرٹیشن آف ڈیٹا کے ہیں نام بن سکتے ہیں اس فارمیٹ کے اندر لیکن سپیسیفکلی دونوں مزامین میں ایسی انفرمیشن ہوتی ہے جس میں انٹرپرٹیشن آف ڈیٹا یا ایکویشنز کو سالو کرنا سمپل ایکویشنز کا حال نکالنا منٹلی ورک آؤٹ کر کے اور ایک لفظ کی صورت میں وہ جواب لکھنا شامل ہے سو یہ دونوں مزامین کے ٹیچر اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کے سامنے حسن ایک مثال لکھی ہوئی ہے کہ ملک سیلز فار روپیز ٹونٹی نائن پر ٹو ففٹی ایمل اینڈ روپیز ہنڈرڈ پر لٹر دو آپشنز دے دیں کہ ملک ان قیمتوں پہ اور اتنی مقدار میں بھک سکتا ہے اتنے پیکنگ میں ملتا ہے اگر آپ ایملز میں نہ خریدیں یعنی دو سو پچاس ایمل کے پیکٹ نہ خریدیں جو انتیس روپے کا ایک آتا ہے بلکہ آپ سو روپے کا پیکٹ خریدیں جو ایک لٹر کا ہے تو آپ کو پر ٹو ففٹی ایمل کتنے پیسے بچ سکتے ہیں اب دیکھیں آپ کے سامنے دو طرح کا ڈیٹا موجود ہے ایک ٹو ففٹی ایمل کی پیکنگ ایک ہے ایک لٹر کی پیکنگ اس دونوں کو آپ نے ورک آؤٹ کر کے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ دو سو پچاس ایمل کے پیکٹ چار نہ خریدیں بلکہ ایک لٹر کا خرید لیں تو کونٹیٹی تو برابر ہو گئی اب آپ کو ایسا کرنے سے کتنے پیسے ایک بچ گئے اگر آپ موازنہ کریں ٹو ففٹی ایمل کے ایک پیکٹ کے ساتھ تو اس کی ساری کیلکولیشن مینٹل ہے اور اس کا جواب ہے چار روپے آپ کو بچیں گے یعنی آپ کو دو سو پچاس ایمل والے پیکٹ اگر آپ خریدیں تو وہ چار روپے مہنگے پڑتے ہیں بنسبت اس کے اگر آپ ایک لٹر خرید لیں سو روپے کا تو سو آپ کے چار روپے پر ٹو ففٹی ایمل بچ سکتے ہیں یہ ساری کیلکولیشن مینٹل ہے اور نہ ہی یہ میموری ہے اور نہ ہی اس میر انڈسٹینڈنگ ہے یہ ایک طرح سے ان دونوں سے تھوڑی سی ہائر ایبیلیٹی چاہیے اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ جو ابھی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میثیمیٹکس میں اور سائنس میں اس طرح کے سوالات بنائے جا سکتے ہیں یہ اس کی ایک ایک ایگزامپل ہیں اسی طرح ایک اور ایگزامپل اگر آپ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں کہ سکل留言 اگر x اور b جو ہے 1 کے تو آپ بتائیے کہ x کی ویلیو کیا ہوگی یہ اگر آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہو تو اس کو آپ منٹلی ورک آؤٹ کریں گے اور اس کا جواب 3B over B minus 1 اس کا آنسر آ جائے گا basically simple اس کو آپ نے ایک ایک کوئیشن کی دو سائیڈز دی ہوئی ہیں ان کو سمپلیفائی کرنا ہے اور x کی ویلیو نکالنی ہے x کو ایک سائیڈ پہ لیانا ہے باقی سب دوسرے سائیڈ پہ لے جانے ہیں یہ کیلکولیشن بھی اگر آپ دیکھیں تو میموری سے اور انڈرسٹینڈنگ سے تھوڑا سا beyond demand اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈنگ بھی کہیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ کا ایک relatively complex سوال ہے جو کہ آپ اس format of item کے اندر پوچھ سکتے ہیں اسی طرح کے اور بے شمار سوالات جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں اور آپ اپنے اگر آپ کتابوں کی exercises دیکھیں یا آپ اپنے testوں کو یاد کریں جو آپ نے بنائے بچوں کے لیے کبھی تو اس طرح کے کافی سارے سوال آپ کو اس میں ملیں گے موسیقی